بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسل میں سیلری شیٹ بنائیں آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ایک آپ سیلری شیٹ جس کے اندر ورکنگ ڈیز، اوور ٹائم یعنی کہ آپ نے کام کیا ہے، کتنے دن کام کیا ہے اور کتنے گھنٹے آپ نے اوور ٹائم کام کیا ہے اس حساب سے آپ کی جو سیلری شیٹ ہے وہ کیسے بنے گی وہ ہم آپ کو اس شیٹ میں سکھانے جا رہے ہیں آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے وہ آپ کو ملتی رہے ایکسل کو اپن کر لیتے ہیں اور آپ نے بالکل اس کے سٹارٹ پہ آ جائیں اور میں اس کا طرح زوم پہلے بڑھا دیتا ہوں فانٹ مورٹ بار میں سیٹ کریں گے یہ میں نے زوم سیٹ کر لی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکے ہیں نزدیک سے اس کو اب ہم یہاں پہ ٹائپ کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے آپ نے اوپر سیلری شیٹ آپ لکھ دیجئے اور اس بات کا بالکل آپ نے خیال نہیں رکھنا کہ اس کو سینٹر میں کرنا ہے کہاں پہ بس پہلے سیل کے اوپر آپ لکھئے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے سیریل لمبر آگے آجائے اس کے بعد آپ نے نیم کا ٹائگ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور آگے کتنی سیلری ہے اس کی وہ آپ نے دے دے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ورکنگ ڈیس کہ کتنے دن اس بندے نے کام کیا ہے ٹھیک ہے ورکنگ ڈیس آپ نے دے نہیں ہے اچھا ابھی آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں سیل سے باہر جا چکا ہے اس کی بھی آپ نے فکر نہیں کرنی ہے اس کو آپ نے آگے جانے دیں اس کے بعد آپ نے اوور ٹائم پہ آ جانا ہے کہ اس بندے نے کتنا اوور ٹائم جو ہے وہ لگایا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو یوں لکھ دیتے ہیں اوور ٹائم ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اوور ٹائم جو لگایا گیا ہے اس کے اوور ٹائم کے دن کتنے بنتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور ٹائم جو لگایا گیا ہے اس کے ڈیس بتائیں کہ کتنے بند رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اب ہم آگے کی طرح بڑھ رہے ہیں کہ ٹوٹل ورکنگ ڈیس کتنے ہیں ٹوٹل ورکنگ ڈیس ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ٹوٹل آپ کے پاس اماؤنٹ کتنی بند رہی ہے سمپل ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بند رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو سیرے لنبر سے سیلیکٹ کرتے ہوئے میں نے شفٹ کا بٹن دبایا ہوا ہے سیرے لنبر پہ آیا بٹن دبایا شفٹ کا اور رائٹ ایرو کی کو پریس کرنا شروع کر رہا ہوں میں اور یہاں تک میں نے ان کو پریس کر دیا ہے اب آپ لوگ ہوم ٹیک پہ آئیں یہ میں ایکسل دو ہزار سات کو یوز کر رہا ہوں اس میں آپ ہوم ٹیک پہ آئیں اور ادھر اس ٹیک کے اوپر آپ نے آنا ہے یہاں پہ اور فارمیٹ سیل الائنمنٹ پہ آ جانا ہے ادھر آپ نے کہنا ہے اس کے اوپر ہوریزنٹل کو یہ دسٹریبیوٹڈ انڈینٹ اور یہاں پہ دسٹریبیوٹڈ کے اوپر آپ نے کلک کر کے آپ نے اوکے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پہ یہ دیکھیں میڈل الائن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یوں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو یہ دیکھیں دیزائن کر لیا ہے اب ہم اس کا تھوڑا زوم کم کرتے ہیں میں اس کا زوم واپس ہنڈر پرسنٹ پہ لا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو کچھ یوں شیٹ نظر آ رہی ہے لیکن ابھی آپ کو یہ تھوڑی کھلی شیٹ نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا آپ اس کو سلیکٹ کر کے اس کے فونٹ میں جا کے اس کے فونٹ کو چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کو جو ہے پھارا کا فونٹ لگا دیتا ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے اسی طرح سے آپ اس کو اب بڑھاتے جائیں گے آگے کی طرف تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سیٹ کرتے جائیں اس کو آپ یہ دیکھیں اوور ٹائم آ گیا ہے کتنا لگا ہے یہ دیکھیں اوور ٹائم ڈیز آ گیا اور اس کو آپ نے یہاں سے آپ آگے کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس مکمل ہو گیا یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لیا ہے اور اسی طرح سے یہ جو سیلزی شیٹ ہے اس کو ایسے مکمل سلیک کر لیجئے اور یہاں سے اس پہ مرج پہ کلک کیجئے اور اس کو اب ہم اس کو آپ نے بیس لگا دیں ٹھیک ہے تھرٹی لگا دیں جیترہ بھی آپ نے بڑا کرنا ہے اب اس کو آپ بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ لوگوں نے سیریل لمبر کے نیچے ایک نمبر دینا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی میں اس کے جو ہے وہ کچھ سلیک کر کے اور یہاں پہ میں اس کو پندرہ کا فونٹ لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں اوکے یہ ون نمبر کر دیا ہے نیم کے نیچے میں اصد لکھ دیتا ہوں اور سیریل میں کہتا ہوں کہ میں اس کو پچیس ازار مل رہی ہے ٹھیک ہے ورکنگ ڈیس کہ اس بندے نے کتنے دن کام کیا ہے بھائی ٹوانٹی ڈیس کام کیا ہے اوور ٹائم کتنے گھنٹے اوور ٹائم اور یعنی کہ بارہ گھنٹے اس بندے نے یہاں پہ کام کیا ہے ٹھیک ہے تو اب کتنے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اوور ٹائم ڈیس کتنے بنتے ہیں ٹھیک ہے مثلا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے کیا آپ کے فیکٹری میں کام ہوتا ہے یعنی ایک دن کتنے گھنٹوں کا ہے ٹھیک ہے تو ایکوال سم انٹو ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو اگر میں ڈیوائیڈ کر دوں پرس کریں اگر آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے تو آٹھ گھنٹے کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس 1.5 ڈیز آ جائے گا لیکن اگر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو 12 پہ تقسیم کر دو تو یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک جو ہے دن آ جائے گا کہ ایک شخص نے اگر 12 گھنٹے آور ٹائم لگا لیے ہیں تو اس نے سمجھ لو کہ ایک دن پورا کام کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ہم 12 گھنٹے پہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم 12 گھنٹے کے ڈیوٹی لگا رہے ہیں یعنی ہم نے ایک دن کام کیا اب ٹوٹل ورکنگ ڈیوٹی کتنے بنے آپ کے سامنے ہیں ایک سم انٹو یہ دیکھیں ورکنگ ڈیوٹی پہلے 20 دن کام تھا جمع کریں گے ہم اس کے ساتھ آور ٹائم ڈیوٹی کے ساتھ تو ہمارے پاس 21 دن نکل آئیں گے کہ اس بندے نے 21 دن کام کیا اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شخص کو ملی تو 25 ازار پی تھی اگر وہ پورے 30 دن کام کرتا لیکن اس نے جو ہے وہ کتنے دن کام کیا ہے 21 دن ٹوٹل کام کیا ہے تو اس کو کتنی تنخواہ ملے گی equal sum into یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ذرب جتنے دن کام کیا آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کیا چیز استعمال کی ہیں c3 یہ آپ کی سیلری ہے ٹھیک ہے 30 جو ہے وہ مہینے کے کل دینے ہم نے خود لکھے ہیں اور g3 یہ g3 21 جتنے دن کام کیا ہے اس کو enter پیس کرتے آپ کے سامنے آ چکی ہے وہ آپ کی amount لیکن اگر ایک شخص نے ٹھیک ہے کام تو 30 دن کیا ہے لیکن ایک دن اس نے اوپر overtime بھی لگایا ہے تو وہ 31 دن بن جائیں گے اس کے اور اس کو زیادہ تنخواہ ملے گی اس سے کیونکہ اس نے overtime لگایا ہوا ہے overtime کی بھی اس کو ملنی ہے ایک دن اس کا overtime اوپر ہے یعنی اگر وہ شخص overtime 8 گھنٹے لگاتا ہے تو وہ دیکھیں کہ 0 6 6 گھنٹے اس کے اوپر آتے ہیں اس حساب سے جتنا بھی time لگائے گا آپ اس حساب سے calculate ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی اگر اس نے 48 گھنٹے overtime لگایا تو وہ 4 دن اوپر لگا دی ہیں ٹھیک ہے اور تنخواہ اس کو اس حساب سے ملے گی اگر اس نے 15 دن کام کیا ہے 48 گھنٹے کام کیا ہے اوپر تو 4 دن اوپر ٹوٹل 19 دن نے کام کیا تو فامولہ آپ کے سام پہ آپ یہ دیکھ لی جی ایف ٹو پریس کر کے overtime کا فارمولہ ہم نے کیسے لگایا ہے ہم نے کہا ہے کہ گھنٹوں کو تقسیم کر دیا ہے 12 کے اوپر تو ہمارے پاس overtime کے دن آگئے اور یہاں پہ ہم نے working days اور overtime کو جمع کر کے مکمل دن لے لی لی کہ کتنے دن کام کیا اور یہاں ہم نے نکالا کہ total amount آپ کی کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی salary کو تقسیم کیا 30 کے اوپر ہمارے پاس ایک دن کی salary آگئی اور اس کو multiply کیا جتنے دن کام کے اوپر ہمارے پاس مکمل اس کی تنہا آگئی total amount آگئی کہ سلاک کر کے آپ کھینش لیجئے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے ہٹ تک ہم لے لیتے ہیں اور کچھ نام یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کو کمال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ جمال کر دیتے ہیں پھر ہم عثمان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاہر کر دیتے ہیں جعوید کر دیتے ہیں اور لیاکت کر دیتے ہیں اور آخر میں فاروق کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے مختلف نام لے لی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم نے اسی طریقے سے اب ہم یہاں پہ جو ہے سیلز لگا دیتے ہیں اس کو پچاس ہزار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پینتالیس ہزار کر دیتے ہیں پندرہ ہزار سیلز دے دیتے ہیں بارہ ہزار سیلز دے دیتے ہیں ساٹھ ہزار سیلز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ستر ہزار سیلز کر دیتے ہیں اور اسی ہزار سیلز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سیلز کر دی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے فرض کریں کہ بیس تین کام کیا ہوا ہے اور 12 گھنٹے پہ ہم حساب لگا لیتے ہیں اور اب ہم کہتے ہیں کہ اس نے 30 دن کام کیا ہے 12 دن کام کیا ہے 15 دن کام کیا ہے 30 دن کام کیا ہے 22 دن کام کیا ہے 26 دن کام کیا ہے اب اوبر ٹائم کس نے کتنا لگایا ہے ٹھیک ہے تو اس شخص نے 12 گھنٹے اس نے کوئی نہیں کیا تو زیرو کر دیا اس نے چھے گھنٹے لگایا اس نے دو گھنٹے لگایا اس نے پندرہ گھنٹے اس نے ارتازیس گھنٹے اس نے تین گھنٹے اس نے چھے گھنٹے اوور ٹائم کیا ہے تو یہ وہ انٹرییاں ہیں جو ہم نے دے دی ہیں ہم نے سیلری دینی تھی دے دی اور کتنے دن کام کیا وہ ٹائپ کیا اور کتنے اوور ٹائم کیا وہ ٹائپ کیا اب ہمیں یہ فامولا ہم لگا چکے ہیں اب ہم نے ان کو بالکل ٹائپ نہیں کرنا جسٹ ان کو سلیک کیجئے یہاں سے اس جگہ پہ آئیے اور ڈبل کلک کر دیجئے آٹومیٹکلی پورا کا پورا فارمولا آپ کے سامنے سلیکٹ ہو چکا ہے بس اب آپ نے اس کو یہاں سے اوپر سے نیچے سیٹ کیجئے یہاں پہ آئیے پورڈر کے انڈر اور یہاں سے آپ نے یہ آل بورڈرز پہ کلک کر دیجئے یہ بورڈر سیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ کلک کیجئے اس کو یلو کر دیجئے اس کو ریڈ کر دیجئے اور جو بھی باقی شیٹنگ ویٹنگ کرنی ہے وہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے سیلیس شیٹ ایک تیار کر لی ہے امید ہے آپ کو یہ سیلیس شیٹ بنانا آگئی ہوگی اگر کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہے تو کومنٹ میں میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ